السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر فورٹی ون حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے مطلب دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور اثر کی نماز ہے فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور اثر ٹھنڈک کی ابتداء پر ادا کی جاتی ہے ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکرہ فرمایا کہ فجر کی نماز نین کے غلمے کی وجہ سے اور اثر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہذا ان دونوں نمازوں کا احتمام کرنے والا باقی یقیناً ان دونوں نمازوں کا احتمام کرنے والا یقیناً باقی تین نمازوں کا بھی احتمام کرے گا اس لیے یہ دو نمازوں کا بھی بہت احتمام کیجئے حضرت دوسری حدیث سنا دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے صحابہ نے سنا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غرب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور اثر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کتنی بڑی فضیلت ہے فجر کی اور اثر کی اس لیے نمازوں کا بہت احتمام کیجئے خاص طور سے فجر کی نماز اور خاص طور سے جرمیوں کے دنوں کے اندر اس لیے کہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور اب تو ہمارے لدگا راتیں لمبی ہویا چھوٹی ہو فجر کی نماز میں شیطان آدیو کو سلاتا ہے اور اثر کی نماز میں کاروباری مزگونت رہتی ہے وہ کہا گیا وہ کہا گیا وہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے احتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی چاہیے میں نے دیکھا وہاں مدین امنورہ میں فجر کی نماز میں بڑے بڑے لوگ جو چل بھی نہیں سکتے بعض لوگوں کو میں نے گھسڑ کا ہوا دیکھا اپنے گھسڑ گھسڑ کر جو ہے اس طرف میں آ کر شرک ہو جاتے ہیں یہ میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا کہ کتنا احتمام کرتے ہیں یہ لوگ اس لیے فجر کا اور اثر کا باقی ساری نمازوں کے احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی اور خاص طور سے مائے بہنیں معمول یہ کھانا پکانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گی بچوں کو بچے پیشاب کر رہے ہیں نماز چھوڑ دے گی پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے پاک بھی کیجئے بچوں کے ساتھ جب رہے تو ان کے لئے الگ کپڑا رکھئے نماز کے لئے الگ کپڑا رکھئے خلاص ایک کلام یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا تو وہ دائے بائے نہیں دیکھے گا وہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرے گا ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا سات و آسمان اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے اور اگر ایک اللہ کا حکم کا توڑ دینا سات و آسمان اور زمین کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے اللہ کی حکمات میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین